کولیسٹرول کو کم کرنے والی مشہور زمانہ عدویات سٹیٹنز کس طرح آپ میں ڈائیبیٹیز کی وجہ بن سکتی ہیں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں مثال کے طور پر ایک پیشنٹ ہے چالیس سال اس کی عمر ہے اس کو ریسنٹری ڈائیگنوز ہوا ہے ہائی کولیسٹرول اس کا بی پی تھوڑا بڑا ہوا ہے اس کی شگر بھی تھوڑی بڑی ہوئی ہے جس کو پری ڈائیبیٹیز کہتے ہیں اگر اس پیشنٹ میں ڈاکٹر اس کو سٹارٹ سہی سٹیٹنز سے سٹارٹ کروا دیتے ہیں کولیسٹرول کم کرنے کے لیے تو یہ سٹیٹنز جو ہیں جن میں ایٹور ویسٹرٹین روزو ویسٹرٹین اور سم ویسٹرٹین وغیرہ شامل ہیں اگر ان عدویات سے ان کا کولیسٹرول کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ عدویات نہ صرف اس کی گلوکوز کو یعنی شگر کو بڑھا دیں گی بلکہ اس میں ڈائیبیٹیز کی وجہ بھی بن سکتی ہیں تھرٹی پرسنٹ چینس ہے کہ ایسے پیشنٹ کو مکمل ڈائیبیٹیز ہو جائے ہن عدویات کی وجہ سے تو ایسے پیشنٹ جن کو یہ ریسنٹلی ڈائیگنوز ہوتی ہیں یہ تینوں چیزیں اور یہ اکثر آج کال دیکھنے میں آ رہا ہے اس کو میٹابولک سنڈروم کہتے ہیں ایسے پیشنٹ جن میں یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں اگر ڈاکٹر ان کو یہ عدویات رکمنٹ کرتے ہیں تو وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اگر ان میں حمد ہے اپنے لائف سٹائل کو چینج کر کے اپنے ڈائیٹ کو چینج کر کے وہ کولیسٹرول کو کم کر سکتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں کہ آپ اس دوائی کا کوئی آلٹرنیٹیو ہمیں ضرور بتائیں